بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسو بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب سلام کرتے ہیں تو سلام کرتے وقت میں اشارہ کرتے ہیں تو یہ اشارہ کرنا جو ہے کیا شریعت کرو سے جائز ہے یا نہیں ہے اس مسئلہ کو لیکن آج میں حاضر ہوا ہوں آپ اس کا مفتصر سا جواب یہ سنیں کہ سلام کرنے کے بعد اگر کوئی بھی انسان اگر حال سے اشارہ کرتا ہے یعنی وہ سلام کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ اشارہ کرتا ہے تو یہ تو جائز ہے اس میں کوئی حرج کے بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان سلام نہ کرے زبان سے کچھ بھی نہ بولے اور صرف ہاتھ سے اشارہ کر دے یا سر ہلا کر کے اشارہ کر دے یا کسی بھی طریقے سے اشارہ کر دے تو وہ بالکل منع ہے اس طریقے سے آپ کا سلام نہیں ہوگا اور یہ سلام کرنا اس طریقے سے جائز بھی نہیں ہے اگر آپ کو سلام کرنا ہے اگر کوئی انسان دور پر کھڑا ہوا ہے اور اس کو سلام کرنا ہے تو وہاں پر پہلے آپ زبان سے سلام آدھا کریں تو اس کے بعد پھر اشارہ کریں تو یہ چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی حسان بلکل یا سلام کرتا ہی نہیں ہے اور صرف اشارے سے کم چلاتا ہے صرف گردن ہلانے سے کم کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے سلام نہیں مانا جائے گا اور اس طریقے سے سلام کرنا جائز بھی نہیں ہے ایک دوسرا مسئلہ جو اسے سے متعلق ہے وہ مسافر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویشتر لوگوں کو خاص طور سے گاؤں غرم میں یہ چیز زیادہ دیکھیں وہ ملتی ہے کہ وہ سلام کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر لگا لیتے ہیں اور سینے پر رکھتے ہیں تو کیا شریعت کی روز سے اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آپ اس چیز کو سنیں اور مسافر کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ تو یہ سلام کرنے کی سنت ہے اور نہ ہی یہ مسافر کے سنت ہے ہمیں کہیں بھی کسی بھی حریص کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی بھی صحابی نے اس عمل کو کیا ہو اور نہ ہی کسی حریص کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر ملتا ہے کہ سلام کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا ہے یا مسافر کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا ہے اس طریقے سے کوئی کہیں سے کہیں تک ذکر نہیں ملتا ہے جب پران حریص میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے صحابہ کے عمل میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے لئے یہ عمل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اکثر بیشتر جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یا تو ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے یا تو پھر وہ غلط طریقے سے جو ان کے پرانے رواج چل رہے ہیں رسل چل رہے ہیں اس طریقے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اگر کوئی انسان اگر لاعلمی کی وجہ سے اگر ایسا کر رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لئے تو کوئی حرج کے بعد نہیں ہے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا سنت نہیں ہے ایسا یہ نہ تو سلام کے سنت ہے نہ مسافق کے سنت ہے تو پھر اس کو ترک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور اگر کوئی شخص سلام کے بعد یا مسافق کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ ارکنے کو سنت سمجھ کر یا دین کا کوئی عمل سمجھ کر کرتا ہے تو پھر یہ بدعات کے اندر شمار ہو جائے گا اور بدعات جو ہے وہ بلکل منع ہے ناجائز ہے احرام ہے اس لئے ہمیں اس سے پھر احتراز کرنا چاہیے لیکن اگر ویسے ہی کوئی انسان اگر رکھ لیتا ہے اس کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دین کی یا شریعت کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ویسے ہی رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنا بلکل صحیح نہیں ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے لیکن جان موجھ کر رہے اور کوئی انسان ایسا کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ سلام و مسافہ کی سنت نہیں ہے اس کے باوجود اس سے انہیں پر ہاتھ رکھتا ہے تو یہ ایک طرح سے زید اور ہٹدرمی ہے اور پھر یہ بدعات کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا اور پھر ایسا کرنا ناجائز ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں بہت ضروری اور اہم مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو اچھان کر رہی ہونا ضروری ہے آپ سے بزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس اپنے فیملی مویس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں ماری ویڈیوز کو اسی طریقے سے لائک اندر شیئر کرتے رہیں اسلام علیکم ورحب اللہ کی اوپر